آئیے اس دشن کو دیکھیں جو آج ہمارے پاس ہے کیا یہ ارادن آلیوں کا بنانے کا کیا کوئی نئی بات ہے کیا یہ مہن بات ہے جو ہونے جا رہی ہے یا یہ نیا ہے پیچھے دیکھئے اور آج کی پرتگیا کو دیکھئے دیکھئے کی ہم کس کال میں رہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں بھائی دھنے پرمیشر بھائی میں ایماندار ہوں میں کلیسیا میں ہوں میرے پاس کلہ سنا تک ہے میں نے یہ کیا ہے یہ ٹھیک ہے یہ اچھا ہے اس کے ویرود میں کچھ نہیں ہے ایسے ہی داؤت کے پاس تھا ایسے ہی اس سمیں کے یاجگوں کے پاس تھا دھرم گیانیوں کے پاس تھا پرنتو یہ پرمیشر کے وچن کے ویرود تھا پرمیشر نے کہا وہ آج اسے کیسے کرے گا وہ کیسے ساری باتوں کو پہلی ستھی میں لائے گا وہ پھر سے کیا کرے گا اس نے پوروی ستھی میں لانے کی پرتگیا کی ہے یہ بلکل ٹھیک بات ہے یول دو اٹھائیس میں اس نے پرتگیا کی ہے کہ وہ واپس پھر لائے گا میں لوٹا لاؤں گا یہ ہوا کہتا ہے وہ سارے ورس جو یہ لیک نام کی ٹڈی نے کھا لیے ان کے پاس دیکھئے ایک ہی کیڑا ہے یہ جیون کی بھن بھن ستھیوں میں ہیں اور جب کیتھولک وعد نے کھانا عرم کیا اس نے کہا میں کلیشیا کو ساری چیزیں ٹھیک ویسے ہی پھیر لاؤں گا جیسے کی پہلے تھی اس راتری کے درشن پر دھیان دیں بلکل ویسی ہی دولن اس اور آتی ہے جیسی ادھر آئی تھی ان ویشیاوں کے چلے جانے کے پچھا جو اپنے وستر پہنے تھی ان کی پرانی چیزیں اس پرکار تھیں اور روکن رول کے دورہ ناچ رہی تھیں اور سیم کو کلیشیا کہلا رہی تھی آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کرتے پر میشور آپ کو اسی پرکار دیکھتا ہے یہ وہ نہیں کہ آپ سیم کو کیسے دیکھتے ہیں پرنتو جیسے پر میشور آپ کو دیکھتا ہے کوئی منشور سیم کو غلط نہیں دیکھتا جب آپ پر میشور کے وچن کے درپڑ میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ غلط ہیں یا نہیں یدی ڈاؤد نے یہ کیا ہوتا تو وہ اپنی غلطی دیکھ لیتا یدی آہاب نے یہ کیا ہوتا یا ان بھشت اکتاؤں نے یہ کیا ہوتا وہ اپنے آپ کو غلط دیکھ لیتے ایک پرمانت کیا بھشت اکتاؤں نے کہا آہاب مرے گا اور کتے اس کو لہو چاٹیں گے اور اس کی بھشت وانی ٹھیک اس کے سمروپ تھی وہ جان گیا کہ وہ ٹھیک تھا یہاں تک کہ یہوش و فات کو بھی دیکھ لینا چاہیے تھا اور جان جانا چاہیے تھا جب مکایہ نے درشن دیکھا ان دنوں میں وہ لوگوں کے ساتھ ادھک نہیں رہتا تھا پرنتو اس کے پاس یہوہ یوں کہتا ہے تھا وہ ٹھیک تھا دھیان دیں ہم اس بات کو اب اس دن میں لارہے ہیں جب ہم ایک مہان گھڑی کو جس میں ہم آ رہے ہیں دھیان دیں داؤد بھی کیا کرنا چاہتا تھا میرے پاس یہاں اس پر ایک چھوٹی سی ٹپنی تھی وہ داؤد نگر میں اس واجہ کے صندوق کو لانے کا یتن کر رہا تھا اپنے نام دھاری میں وہاں پیچھے دیکھے جب پربو نے یہاں ندی پر کہا جیسے یہنہ ببتسمہ دینے والا پہلے آگمن کے آگے آگے بھیجا گیا بھائی اسیملیاں اس کا سامنا نہ کر سکیں نہ ہی یونائٹڈ اور وے سارے ان کے پاس کہیں ایک ہونا ہی تھا ان سب کو یہ کرنا ہی تھا دیکھئے بلکل ویسے ہی ان سب کو اسے اپنے گھر پر لانا تھا ڈاؤد کے نگر میں لانا چاہتے تھے کیوں وہاں اس کے لئے کوئی اسطحان تیار نہیں تھا اور یہی کارن ہے کہ آپ سندیش کو کسی نام دھاری میں نہیں لا سکتے وچن وچا کا صندوق مسیح کل آج اور سربدا ایک سا ہے اور اس کے سارے پرمان آپ اسے اپنی سنسا میں نہیں لا سکتے وہ کبھی اس کا وشواس نہیں کریں گے کیونکہ وہاں اس کے لئے ستھان نہیں ہے کیا بائبل نہیں کہتی وہ لدیشہ کال کی کلیشیا سے باہر ہے اندر آنے کا یتن کر رہا ہے داؤد نگر میں کوئی اسطحان نہیں تھا اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کتنا نشتاوان تھا اور کتنا مہان تھا اور آدھی آدھی یہ تب بھی وہ اسطحان نہیں تھا یہ یرشولم کو جا رہا تھا وہیں وہ باد میں گیا جب بھوشت اکتا نے انہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا کریں سمجھے اس لئے داؤد کو اسے اپنے نگر میں لانا تھا اس کے لئے کوئی اسطحان تیار نہیں تھا مسیح ہمارا واشا کا زندوق ہے اور وہ اسے گرہنڈ نہیں کریں گے مسیح وچن ہے وہ اسے سویکار نہیں کریں گے وہ اپنا دھرم سار چاہتے ہیں ان کا نامداری نئی بیلگاڑی یا نیا لے جانے والا ہے وہ چاہتے ہیں کہ نامداری اسے لے چلے ایک نیا صندوق اسمن رکھیں مسیح ہمارا واشا کا صندوق ہے آپ وشواس کرتے ہیں کہ مسیح وچن ہے تو پھر یہ واشا کا صندوق ہے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مسیح اپنی صحیح ستھی میں کسی نامداری گاڑی کے دوارہ نہیں لیا جا سکتا وہ ایک منشے سے ویوار کرتا ہے جھنڈ سے نہیں اس نے کبھی بھی جھنڈ سے ویوار نہیں کیا ایک ویکتی سے جب اس نے کہا وہ نہیں کرے گا یدی اس نے کیا تو وہ اپنے وچن کے ورد ہوا آموز تین ساتھ آپ اسے جھٹلا نہیں سکتے نہیں شریمان یہ ستھ ہے پرنتو دیکھئے انہوں نے یتنی کیا واچا کا صندوق سنسا دوارہ نہیں لے جایا جا سکتا اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سمجھے یہ نہیں کیا جا سکتا اس نے پرتگیا کی ہے کہ وہ اسے نہیں کرے گا اور وہ اسے نہیں کرے گا جب اس نے اسے کسی اور پرکار سے کرنے کی پرتگیا کی ہے یہی کاران ہے کہ اس نے پرتگیا کی ہے کہ وہ اسے نہیں کرے گا ان وچاروں کو مت سوچئے میں اسے انوباؤ کر سکتا ہوں سمجھے اس لئے اس نے پرتگیا کی ہے کہ وہ اسے ایک نشتھویدی سے کرے گا اور کچھ بھی ہو جو اس سے میل نہیں کھاتا وہ اسے نہیں کرے گا پرنتو اس کی اپنی مورویدھی سے جس کے انوسار اس نے کہا اسوکار کر دیا اس نے آموستین ساتھ میں کہا وہ اسی پرکار سے کرے گا اور یہ پرمانت ہونا چاہیے کہ یہ صحیح صدح ہو اب آپ جانتے ہیں کہ اس نے آج کیلئے کیا پرتگیا کی ہے تب آج وہ اسے کر رہا ہے یہی جو اس نے کہا کہ وہ یہ کرے گا وہ ان سات مہروں کو کھولے گا اور وہ سب کرے گا ان پچھلے بھیدوں کو پرکٹ کرے گا کس پرکار یہ بپتس میں اور ساری چیزیں جو گل بڑ ہو گئی تھی اور اب وہ یہ سب اس کی اپستیتی میں ہیں ویجان نے اسے صدح کیا ہے سرگنے سے گھوشت کیا ہے منوشے کھڑا ہوا اسے تاک رہا ہے اور گھٹیت ہوتے ہوئے سے دیکھ رہا ہے ایک بھی ایسی بات نہیں جو کہی گئی پرنتو ستے نہ ہوئی ہو آپ وہیں پر ہیں تاکہ آپ دیکھیں کہ آج ہم کہاں پر ہیں